نحمدهو نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشحرف اليسم فجو بھی تم میں رمضان کے مہینے کو پائے پس وہ اس میں روزے رکھے آیت کریمہ میں ہر شخص کے لیے رمضان کے روزے رکھنا فرض قرار دیا گیا یا ایوالذین آمنوا کتب علیکم السیام اے مانوالو تم پر روزے فرض ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی برہیزگار بن جاؤ اگر کوئی شخص بیمار ہے وہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر روزے کا وہ فدیہ دے دے یا اگر کوئی شخص بورا ہے یا کمزور ہے تو وہ بھی رمضان کے روزے کا فدیہ دے سکتا ہے اگر کوئی شخص رمضان میں تو بیمار ہے لیکن بعد میں اسے صحت مند ہونے کی امید ہے تو وہ رمضان کے روزوں کی قضا کر لے تو رمضان کے روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے اور فدیہ جو ہے وہ پونے دو سیرگندم کے برابر رقم جو ہے وہ مسکین کی ہاتھ میں تھما دینا ہے یا تو وہ مسکین کو سہری اور افتاری کرا دے یا فدیہ دے دے فدیہ کی رقم پونے دو سیرگندم کے برابر کی رقم جو ہے وہ مسکین کی ہاتھ میں تھما دینا اب جتنے بھی روزے ہیں ان روزوں کو جو ہے وہ اس رقم سے ذرب دے کر ٹوٹل رقم جو ہے وہ مسکین کی ہاتھ میں تھما دینا اگر پونے دو سے ارگندم کی قیمت ایک سو تیس روپے یا ایک سو بیس روپے بنتی ہے تو اسی کے حساب سے جو ہے وہ فدیہ دینا پڑے گا حضرت سلمہ بن اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیتِ قریمہ فمن شاہدہ منکم الشہر فلیسم نازل ہوئی تو ایک تندرست شخص کے لئے رمضان کے روزے رکھنا فرض قرار دیا گیا اس سے پہلے یہ حکم تھا کہ کوئی شخص چاہے تو وہ روزہ رکھ لے یا پھر روزے کا فدیہ دے دے یہ روایت مسلم شریف میں بیان کی گئی اسی طرح مسلم عامد بن حنبل میں معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے روزے میں تین جبجیلیاں ہوئیں پہلے لوگ ہر مہینے تین روزے اور آشورہ کے جن کا روزہ رکھنا فرض قرار دیتے تھے بعد میں رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی اور لوگ پھر رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے اور جب آیت کریمہ نازل ہوئی فمن شاہدہ منکم الشہر فلیسم تو ہر تندرست شخص کے لئے رمضان کے روزے رکھنا فرض قرار دیا گیا پہلے یہ حکم تھا کہ چاہے تو کوئی روزہ رکھ لے یا چاہے تو کوئی روزے کا فدیہ دے دے تو اس آیت نے پہلے والی حکم کو منصوخ کر دیا تو یہ جو آیت ہے فمن شاہدہ منکم الشہر فلیسم یہ دوسری تبدیلی تھی اور دوسری تبدیلی یہ کہ اگر کوئی شخص افتاری کرتا اور اس کے بعد وہ سو جاتا تو سونے سے ہی اگلا روزہ شروع ہو جاتا بعد میں یہ حکم نازل ہوا کہ وہ سونے کے بعد اٹھ کر سہری جو ہے وہ کھایا کرے سہری کے کھانے میں جو ہے برکت ہے تو سہری کا حکم جو ہے وہ نازل ہو گیا اور اس کو جو سنت قرار دیا تو رمضان کے روزے اگر کوئی نہ رکھے تو وہ مسکین کو فدیہ دے مسکین کی تعریف یہ ہے یہ اب بخاری شریف کے روایت ہے کہ مسکین وہ شخص نہیں کہ لوگوں کے پاس جاتا ہے ایک لقمے کے لیے یا دو لقموں کے لیے یا ایک حجور کے لیے یا دو خجور کے لیے بلکہ مسکین تو وہ شخص ہے لَا يَجْدُ غِنَّنْ يُغْنِي کہ جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ اس کو مستغنی کر دے یا اس کی حالت سے یہ بات پتہ نہ چلے کہ یہ شخص محتاج ہے اور وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہ کرے بخاری شریف میں اس روایت کو بیان کیا گیا تو اس نے بھی یہ بات پتہ جلی کہ مسکین کو جو ہے وہ اس کا مالک بنا دینا چاہے تو وہ ہر روزے کے بدلے میں روزانہ جو ہے فدیہ دے دے یا کٹھی رقم مسکین کے ہاتھ میں تمہاتے اس کی بھی اجازت دی گئی تو اللہ پاک ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں مما علینا اللہ البلاغ المبیر